السلام علیکم ویلکم بیک ڈالن ایتا بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹیک ٹا کے محصے میں بھئی آج کا بلوگ سٹارٹ کریں گے ہمیں ایک بہت ہی زبردست قسم کے چیلنج کے ساتھ کیونکہ کافی دن سے نہ تب کوئی چیلنج ریلنج نہیں کیا تھا مزہ نہیں آیا تھا سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ جو آج آپ کے بھائی نے ٹریک سوٹ پینا ہے نا یہ کسی زمانے میں ٹائٹ ہوا کرتا ہے سمجھ رہے ہیں اور آج جب میں آئینے میں دیکھ رہا ہوں نا اپنے آپ کو کہ یار کتنا ڈھیلا ڈالا لگ رہا ہے مزہ آتا ہے مطلب یار الگی لیول ہے اس کا اب آتے ہیں آج کے دن کے چیلنج کے پر چیلنج کچھ ایسا ہے کہ آج آپ کے بھائی کے پاس ایک لاکھ روپے پورے ایک لاکھ روپے اور وہ ہم نے آج کے دن میں خرچ کرنے چیلنج ختم نہیں ہوگا جب تک پورے پیسے خرچ نہیں ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے مصطفہ چلو مال چلتے ہیں میں آدھے گھنٹے میں خرچ ہو جائیں گے نہیں نہیں اس طرح ختم نہیں کروانے میں نے السلام علیکم کیا علی بھائی جن کیسے ہیں بھگڑا میں نے بولا کہ ساتھ میں کوئی فارغ انسان ہونا چاہیے نا یار مطلب جو فارغ ہوتا ہم تو اٹھا لے دا تب یہ صرف فارغ مزہ آتا ہے 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 بھائی سین یہ ہے کہ ہم نے ایک لاکھ روپے بھائی جن خرچ کرنے آج ایک لاکھ روپے ہونے تو چاہیے بھائی جن ہے ایک لاکھ روپے یار میں یار یہ رہتے ہیں پورا کا پورا پیکٹ ہزار کے نوٹ کا اور اس پہ سے کسی پہ بھی اید مبارک نہیں لکھا ہوا سہی ہے بلکل اوریجنل نوٹ ہے یہ ہم نے خرچ کرنے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیا کسی بڑے ریسٹرون میں چلے ہیں وہاں پہ فول مینیو مگاتے ہیں دو منٹ میں پیسے ہتا ہوا یار یہ تو ہے دیکھیں اگر کسی بڑے ریسٹرون میں چلے گئے فول مینیو منگا لیا ہے لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا آدھے گھنٹے میں ہم کھانا کھا کے اٹھ جائیں گے کھانا حضم ہو جائے گا پورا کا پورا ایک لاکھ روپے گیا صحیح ہے کسی ایسی جگہ پہ یہ پیسے خرچ کریں گے جہاں تھوڑا سا لانگ ٹرم کوئی فائدہ ملتا رہے سمجھے ہیں آپ بینک میں رکھوانے نہیں بینک میں نہیں رکھوانے اچھا آپ لوگ بتائیں کہ اگر یہ پیسے ہم نے یوسف کو دے دیا تو وہ سب سے پہلے کیا لے گا ان پیسوں سے میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ابھی تک یوسف کو صحیح سے پہچان چکے ہیں بھئی یہاں پہ جو نا میں گاڑی سائیڈ میں لگا رہا ہوں مجھے ایک بندہ نظر آیا ہے جس کو جو نا جو ڈیزرپ کرتا ہے کہ اس کو کچھ اماؤنٹ جو نا گفت کیا جا ابھی وہ بندہ آئے گا دیکھیں یہاں پہ سامنے ملبہ رکھا ہوا ہے وہ کسی بنگلے کے اندر سے مزدوری وغیرہ کر رہا ہوگا اور وہ سارا ملبہ اٹھا اٹھا کے اپنے کندے پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھاری پتھر جو ہے اگر ایک پتھر اٹھا کے ہم ادھر سے ادھر چلے جائے تو ہم کو پتھر چلے کہ کیا حالت ہوتی ہے اور وہ اتنا اتنا ملبہ جو ہے نا اٹھا اٹھا کے سارا باہر لے کے آ رہے ابھی وہ بندہ آتا ہے نا تو اس کو گفٹ کرتے ہیں میں بھی سوڑے پتھر اٹھا لے تو نہیں 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 تم پتھر نہیں اٹھا رہے ہیں تمہارے لئے میں نے کچھ بڑا سوچا ہے بھائی کافی دیر ہوگے یہ بابا جی واپس آئے نہیں ہے باہر نا اگر ان کے نصیب میں ہوگا تو وہ باہر آئیں گے ہم تھوڑی دیر اور ویٹ کرتے ہیں بابا جی کہاں رہ گئے آپ آ جائیں جلدی یہ کام کہتے ہیں میں ایک سے لے کے ساٹھ تک گھندا ہوں اگر آ گئے تو سہی ہے سہی ہے ٹھیک ہے سہی ہے ایک ہوں گے تم کو یہ رہا ٹوائل ففٹی تری ہو رہے ہیں ففٹی فور تک ہم دیکھ لیں گے ساٹھ تک کاؤنٹ کرنا ضروری ہے گیا بھائی مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے بابا جی یہ دیکھیں بابا جی پانچ ہزار روپے میں نے جائے ہاتھ میں نکال کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں لیکن بابا جی ابھی تک باہر نہیں آئے تو بھائی سین یہ ہے کہ بابا جی نہیں آئے ہیں باہر میں کوئی لگتا ہے کہ وہ اندر ہی شاید بیزی ہوں گے اور ابھی کافی ہم نے ویٹ کیا تو اب یہ پانچ ہزار روپے ہم واپس رکھتے ہیں اپنے پاس ٹھیک ہے جی اور اب آگے بڑھتے ہیں اورے بھائی آپ لوگ کو ایک بڑی مزے کی چیز دکھاتا ہوں ہماری جو سب سے پہلی ریوو تھی وائٹ کلر کی وہ نظر آئیے مجھے یہاں پہ کھڑیوی آپ کو دکھاتا ہوں صحیح ہے وہ دیکھیں بھائی وہ سامنے ریوو کھڑیوی ہماری وہ دیکھیں وہ یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ ہماری پرانی یادیں ہیں آئے 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 آج تو ہمیں کیا کیا نظر آ رہا ہے پرانی ریوو نظر یہ کاری سب جا رہے ہیں آپ اسلام علیکم کاری سب کیسے آپ آج آپ مدر سے جا رہے ہیں شریف بچہ بنا ہوا ہے بھائی نظر آگے ایک بندہ صحیح ابھی ہم گاڑی روکنے لگیں اور پھر سین کرنے لگیں وہ دیکھیں بھائی گوڑیا کے بال تو آپ سب لوگوں نے کھائے ہوں گئی یہ دیکھیں بھائی یہ گوڑیا کے بال والے چچا جی آ رہے ہیں صحیح ہے بڑی عمر کے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم ان سے لیتے ہیں بھائی جان یہ کتنے کا ایک کتنے کا ہے ایک چیز کپڑے کا دو پچاس روزہ دو پچاس کے ہیں تو ایک دے دیں یا ایک دے دیں یہ آپ خود بناتے ہیں خرید کے آتے ہیں آپ اچھا کیسے مزیدار ہے یہ اور یہ پچاس روزہ کا نوٹ بھی ہم تو یہ بھی بچپن میں جمع کیا کرتے تھے وائی زبردست یار ویترین کھولیں بھائی کھولیں 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 فڑا وڑ کھولیں اور بابا جی خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں دن میں کتنے کا مال بیج دیتے ہیں آپ لب آپ یہ کہہ رہے ہیں دن میں پانچ چھ سو روپے کا مال بھگ جاتا ہے آپ کا اچھا میں صرف ٹیسٹ کر سکتا تھا زیادہ نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ بہت میٹا ہوتا ہے تو کتنے پیسے ہوگے بابا جی بیس روپے دے دوں تیس روپے کہا تھا بابا جی نے ڈسکاؤنٹ کر دیا مجھے بولا بیس روپے دے دو آپ ٹھیک ہے جی اب ہم ان کو دے دیتے ہیں بیس روپے یہ پکڑی کا ذرا گوریاں کے بال نپٹانے ہی شروع کر دیا تم نے کونسی ڈائٹنگ دو تم کو یہ لے بابا جی یہ تھوڑے پیسے کم ہے صحیح ہے نا یہ رکھ لیں ٹھیک ہے بابا جی خوش ہے آپ آج چھوٹی کر رہے ہیں آپ آرام سے آرام کر رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ چل کر رہے ہیں صحیح ہے بھائی چلو یہاں میں یہ سوچا ہوں کہ ہم نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی تقریباً کوئی بارہ ساڑھے بارہ بجے اور اس وقت تقریباً ڈیڑھ بج رہا ہے مطلب ایک گھنٹے گئے ہم نے اسے پانچ ہزار روپے خرچ کی ہیں تو ایک لاکھ روپے کب تک خرچ ہوں گے مجھے تو رکھتا ہے بجے رات کے بارہ بج جائیں گے ہو جائیں گے پکی بات ہے کیونکہ ہماری ریسپانسیبلیٹی ہے کہ یہ پیسے جو ہے نا موسٹ ڈیزرونگ ٹرولی ڈیزرونگ کے ہاتھ میں جانے چاہیے سمجھ رہے ہیں اور وہ ڈونڈنے کے لیے بلے رات بھی ہو گئی نا تو ہم لوگ گھومیں گے بھائی مجھے جانے ایک فوڈ رائیڈر نظر آئے جن کی بائک کی کنڈیشن بہت خراب ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں بلکل حالت خراب ہوئی بھی ہے وہ سامنے آلے روڈ پہ جا رہے ہیں ہم ان کو کس طریقے سے روکے ہیں ہم یہ سوچیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں حالت بلکل گئی ہے بائی کی نہیں بھائی اگر وہ بندہ مل گیا نا تو اس کو سرپرائز گفت دیں گے تاکہ وہ اپنی بائک بائک بنوالیں اب تک تو وہ بندہ پتہ نہیں کہاں کا کہاں نکل گیا ہو گئے لیکن اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوگا تو وہ ہمیں مل جائے گا باصل وہی بائک تو نہیں جو سامنے کھڑی ہے وہ رکھے کے بیچے یہی بائک لگ گئی اور یہی ہے یہی بائک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ختم کنڈیشن میں بائک ہے دیکھیں مطلب اللہ نے اس بندے کے نصیب میں لکھا ہوا تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں بائک کی حالت سے کریں بھائی گاڑی گھوما کے جو نا ہم لوگ آگئے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں اس بائک کی جو نا ہیڈ لائٹ تک ٹوٹی ہوئی ہے باصل بھائی دس ہزار روپے نکالیں بھائی کے لیے دوبارہ ہاتھ مار لیں دس کی جگہ پندرانہ چلے جائے کتنے دس ہیں اب جو نا دیکھیں یہ بھائی ہیں جن کی بائک ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم کیسے بھائی جن خیریت سے ٹک ٹاک یہ بائک کو آپ کی کیا ہوا ہے مطلب کافی کنڈیشن خراب لگ رہی ہے اس کی ہیڈ لائٹ بھی نہیں ہے رات کو کیسے چلاتے ہیں مشکل ہوتی ہے تو بائک کو تھوڑا سا سیٹ کروالیں آپ صحیح ہے یہ آپ کے لیے دس ہزار روپے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو بائک کو آج جا کے آپ ذرا سیٹ کروالی جائے گا صحیح ہے پکی بات ہے بریک اس کے اندر اوکے ہونے چاہیے ہیڈ لائٹ اور بریک لائٹ اس کے اندر اوکے ہونے چاہیے صحیح ہے آپ کی حفاظت آئی ہے ٹھیک ہے میرا بھائی اوکے چل کریں تو ابھی تک کتنے خرش گئے لیے بھائی ہم نے پانچ ہزار اور اس کے ہاتھ دس ہزار مطلب پندرہ ہزار آؤٹ آف ون لیک روپیز بھائی مطلب ٹائم تو آئے ایسے بھاگ رہا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ دوپیر کے اس وقت دو بج گیا اور اب جو ہے نا ہم لوگ گھومتے گھوماتے آگئے ہیں بھائی یہاں پہ بولڈن مارکٹ والے روڈ پہ آگئے ہیں بھائی ایک بندہ نظر آئے جو کہ سامان ٹرولی کے اوپر لوڈ کر کے جا رہا ہے ان کا پورا دن یہی کام ہوتا ہے کہ وزن کو جو ہے نا لات کے ٹرولی اور اس طرح چلا کے ادھر ادھر جاتے ہیں مارکٹ والے علاقوں میں وہ بندہ دیکھیں سامنے سا رہا ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں سمجھیں آپ یہ دیکھیں یہ میں شکل نہیں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں کتنا مشیل کام ہے یہ بھائی نکالیں ٹین تھاؤزن روپیس چلیں جی یہ دس ہزار روپے ہم ان کو دے کے آتے ہیں بڑی عمر کے بھی ہیں یہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خیریہ سے ہیں آپ کے لئے توفہ ہے زلجی یہ بس آپ رکھ لے نا تو وہ خود کنفیوز ہو گئے تھے کہ کیا ہو گیا اکثر ایسی سچویشن میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے ریاک کرنا ہے لیکن جیسے اس کو ریالائز ہوگا نا کہ یار میں پاس ایک اماؤنٹ آ گیا تو بڑا خوش ہوگا بندہ بھائی ابھی جانا راستے میں سے ہمیں ایک بابا جی نظر آئے ہیں جو کہ سائیکل پہ جا رہے ہیں انڈے بیچ رہے ہیں وہ انڈے کے کرٹ آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں یہ سوراب سائیکل ہے پرانی سی نا بابا جی بابا جی بابا جی کیا درجان ہے انڈے ساڑھے تین سوڑ پہ درجان ہے دے دینا ایک درجان دے دیں تو پورا دین آپ اسی طرح سائیکل پہ انڈے بیچ رہو ہوتے ہیں تو یہ کتنے درجان انڈے آپ کے ایک دن میں نکل جاتے ہیں انڈے نکل جاتے ہیں دس بارہ پیٹی نکل جاتی چلیں زبردست ہو جائے میرے کتنے ہوگے پیسے ساڑے دی ساڑے دی یہ لی دیا یہ دس ہزار روپے نہیں نہیں آپ رکھیں آرے آپ رکھیں آپ رکھیں نا توفہ سمجھ کے رکھیں ٹھیک ہے آرے غلط نہیں بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے جی یہ ہوتے ہیں ٹرولی سفید پوش لوگ جو کے پیسے لینے سے بھی منع کر دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں لوگ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے بھائی اس لگ جائے ڈھائی بج رہے ہیں دوپیر کے اور ہم نے ابھی تک کہتا ہے پینتیس ہزار روپے خرچ کر دی پینتیس ہزار روپے خرچ کر دی مجھے ایسا لگ رہا ہے آپس کی بات ہے کہ شاید یہ چیلنج جائے فیل ہونے آلے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے نہیں بھی انشاءاللہ ہو جائے گا پانچ بیر سے پہلے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے چپل دیکھ رہے ہیں اور ان کے کپڑے دیکھ کے محنت کا اندازہ لگا ہے آپ سے بابا جی بابا جی سلام علیکم کیسے آپ یہ یہ آپ کے لئے دعویٰ جدہ کے لئے الحمدللہ ایک اور گفٹ ہو گیا چلو بھائی بابا جی خوش ہو گئے کتنے ہو گئے آپ ٹوٹل 40,000 40,000 روپے ہو گئے ابھی بھی 60,000 روپے باقی ہیں یا ابھی جو ہے تک مشن کمپلیٹ نی ہوگا کھانے کو نا ہی ملے گا نہیں ویسا آپس کی بات ہے بھائی بھیکم کی کال آی تھی مصطوع بیریانی بنائی ہے جلدی سے فری ہو کے آ جانا تو بس ہم انشاءاللہ جب فری کو میں نے بھیکم کر لیا آپ کو کھانا کھالو مجھے لیٹ ہونے والا ہے لیکن میں گھر پہ ہی آ کے کھاؤں گا اچھا بچھا بن گیا بھائی پھوک کا لیول جو ہے نا حد سے اوپر چلا گیا تھا تو ہم نے بولا کہ بھائی جوانا کھانا کھالیتے پہلے گر پہ آگے اس کے بعد چیلنج جوانا کنٹینیو کریں گے جیگہ کیسے ہیں جی جی آپ کا آواز آگئی ہے ہاں ہرے بھائی یہ کون رائٹر آگئی ہے ہم نے یہاں پہ کھانا کھانا ہے بھائی دستر خان بچھا رہا ہوں اچھا کھانا کھانا نہیں دھو گے اچھا ادھر جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت چیزیں بہت چیزیں بہت چیزیں کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ واپس نکل گئے ہیں بھائی جان ابھی اماؤنٹ پڑا ہے کتنا ساٹھ ہزارو میں نا یہ کیوں کم نہیں ہو رہا سمجھ نہیں آرہا اس وقت تین بچ کے بیالیس منٹ ہو چکے دیکھیں سامنے جو ہے نا ٹھیلے کے اوپر ایک بابا جی کھڑے وے ہیں اور وہ جو ہے نا ٹوئیز بیچنے بچوں میں ٹھیک ہے جی ان کی ڈریسنگ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بابا جی کی ڈریسنگ ہے اب بابا جی کو دیکھ کے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سفید پوش فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم جو ہے نا ان سے کوئی ٹوئی خریدتے ہیں اور ٹوئی کی جو پیمنٹ ہوگی نا وہ ہیوی پیمنٹ کریں گے ایک دو تین چھار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دس ہزار روپے کا کوئی ٹوئی لے کے آتے ہیں ان سے نا اسلام علیکم بابا جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی خیریت سے ہیں اچھا جی یہ گاڑیوں کا پاکٹ کتنے کا ہے یہ نکالی یہ کتنے کا ہے 350 کا ہے اچھا یہ آپ مارکٹ سے لاتے ہیں اچھا بولٹن مارکٹ سے جی 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 چلیں صحیح یہ کتنے کا ہے یہ بھی 350 کا ہے یہ زبردست ہو گیا کوئی کمی بیشی ہوگی اس گنہ دے دو لیں گے تو کم کرتے ہیں اچھا دو لیں گے تو کم چلیں یہ دس ہزار روپے ہیں اللہ آپ کو زیادہ دے آمین جزا کر اللہ جی تینکیو بہت سے ہی جی آپ کی طرف سے لے لیں چلیں بہت شکریہ ٹھیک ہے جی تینکیو جی اللہ آپ کو بہت دل میں آمین جو دل میں مانگا تو وہ ہو گیا ہو گیا آپ نے دل میں مانگا تھا یہ بابا جی نے بولا ایک آپ میری طرف سے رکھ لیں اور ایک آپ نے یہ لیے انہوں نے دعا کی ہوگی کوئی معاملات ہوں گے کوئی فسے ہو گے فائننچلی ہر اگلا بندہ فسا ہوا ہے تو انہوں نے دعا کی ہوگی اور دیکھیں کہاں سے ہم گھومتے پھرتے جو ہے نا یہاں سے گزرے اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے اتنے پیسے اس میں جانے ہیں ٹھیک ہے جی تو الحمدلہ اس طریقے سے کام لیتا ہے اللہ پاک بھائی شام کے جو ہے نا اس وقت ساڑھے چار بج گئے ہیں اور دیکھیں گھومتے گھومتے ابھی جو ہے نا ہمیں ایک بابا جی نظر آئے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ بڑی ایج کی لوگ ملے اور دیکھیں یہ چاکو چھوری تیز کرنے آلے ہوتے ہیں نا یہ وہ ہے ٹھیک ہے جی اور ان کی ایج کا اندازہ آپ کو یہی سے ہو رہا ہوگا ان کو جو ہے نا ہم اماؤنٹ ایک دیتے ہیں ٹھیک ہے جی دیجے بھائی پندرہ ہزار روپے کیونکہ یہ پیدل چلتے ہیں پورا دن سائیکل کے اوپر یار پہنے پانچ ہزار اور دو تھانکیو چاچا اتنی بڑی عمر کے ہیں آج ہم نے جتنوں کو بھی گفٹ دیئے یقین کریں اتنی بڑی عمر کے کوئی بھی صاحب ہم کو نہیں ملے اسلام علیکم بابا جی آپ کے لیے جو ہے نا ایک توفہ ہے میرے پاس کیا ہے توفہ ہے یہ لیں بیس ہزار روپے بیس ہزار بیس ہزار ان کی ایج جو ہے نا تمہیں کیا لگ رہی تھی ان کی ایج ہوگی ایٹی فائف تو پلاس ہوگی ایٹی فائف تو نائنٹی کے درمیان ہوگی یہ بچارے جو زبان گندہ بات کر رہے تھے میں نہیں سمجھ پا رہا تھا لیکن یہ ہے کہ بہت خوشتے اور بتا رہے تھے اتنا مجھے سمجھ آیا ہے کہ بیمار ہوں صحیح ہے اور یہ سمجھ آیا ہے جینا گھر نہیں ہے میں اپنے بھائیوں کے پاس رہتا ہوں اتنا سمجھ آیا بھائی پورا دن گاڑی میں گھوم گھوم کے جانا اب دل کر رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا مائنڈ فریش کریں تو مائنڈ فریش کرنے کے لئے ہم لوگ آگئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں ہوں عبدالباسد بھائی ہے اور یہ یہ علی بھائی کا بیٹا ہے ہم لوگ گلیس پہ آئے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ گاڑی کے اندر آگے وہ جو پلیٹ ہے ہماری وہ بہت بج رہی تھی تو مائنڈالا اس کو فکس کر آتے ہیں اور اتنی دیر میں تھوڑا سا شوگل بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ رونالڈو میسی وغیرہ سب آگئے ہیں صحیح ہے نا بھائی اب پھول میچ چل رہا ہے یہاں پہ آسید بھائی نے بھگ دی پانی کے اندر پانی کے بعد یہ دے گی یہ جوتوں کا کیا حال ہوا ہے کیا حال ہوا ہے یہ جو ہے اس نے بہت زیادہ بجنا شروع کر دیا تھا اب میرے کے لئے سیٹ ہو گیا ایک بار چلا کے دیکھتے ہیں حورا نس کا خاموش ہو گیا تھا لیکن اب پھر سے خاموش ہو گیا ابھی سیٹ کرا کے نکلے یہ دیکھیں بلکل مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اب جو ہے نا بلکل ہورن سیٹ ہو گیا یہ دیکھیں سارا کوئی سیٹ ہو گیا لیکن میں سوچا ہوں کہ چیلنج کا کیا ہوگا اب یار سمجھ ہی نہیں آرہا مطلب یہ رات ہونے والی ہے مغرب کے بعد کا ٹائم ہو گیا دیکھیں دن سے رات ہونے والی ہے اور ہم ابھی تک اپنا چیلنج پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن کوشش یہ ہے کہ بھائی اگر ٹرولی ڈیزرونگ لوگ جن پہ دل مطمئن ہو اگر ایسے لوگ ملیں گے تو ہم کریں گے یہ چیلنج وڑنا ہم یہ چیلنج فیل ہو جائیں گے روک دیں گے لیکن انیسیسٹی نہیں دیں گے کسی کو بائی داوے یہاں پہ میں پتہ ہے کیوں رکھا ہوں یہ دیکھیں آپ کو لیف سائٹ پہ نظر آ رہا ہے یہ گنے کا جو ہے نا شروط بنانے کا جو ہے نا کارڈ ہے ٹھیک ہے جو اور یہ دیکھیں یہ جو بابا جی بیٹھے میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں سفید داڑی جو ہے نا ان کی آپ کو نظر آ رہی ہے چہرہ نہیں دکھاؤں گا یہ ڈیزرپ کرتے ہیں گفٹ تو اب ہمارے پر کتنے رہ گئے ہیں پیسے تیس ہزار رہ گئے ہیں ان کو کتنے دیں تین تھاؤزن یا ففٹین تھاؤزن بڑی عمر کے ہیں کافی پھر پندرہ دیں پندرہ زیادہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں نا اتنے زیادہ گفت دینا چاہیے مطلب اتنا زیادہ بڑا امانٹ دینا چاہیے ایک دو تین چاٹھ پانٹ چھ ساتھ آٹھ نو دس تیار ہمارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ صحیح ہے اب پندرہ حضر یہ جو باقی لے جائیں گے نا یہ جس کا نصیب صحیح ہے یہ اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں موبائل دوں مجھے میں آتا ہوں یہ دیکھے اسلام علیکم کیسے ہیں بابا جی خیریت سے ٹھیک چاک ہے مدے میں یہ آپ کے لئے ایک تحفہ ہے ٹھیک ہے تھی جزا کرنا دعا میں آدھا آمین بابا جی کھڑے ہو گئے تھے کہ میں شاید گنے کا جوس پینے کے لئے آیا ہوں جب ان کو گفت دیا جو ان کے چہرے پہ اسمائل آئی نا آئے آئے وہ جو اسمائل تھی نا وہ کڑوڑو روپے کی تھی کڑوڑو روپے کی تھک ہار کے آپ کا بھائی جانا ہے دکان پہ پہ پہنچ گیا اپنی شاپ پہ پہنچ گیا وی آئی بی پاپسکل پہ خالد بھائی کیا بتاتے ہیں کہ آج کے دن میں چھے مرتبہ یہ بچے آپ سے ملنے کے لئے آئے تو اتفاق سے بھی ملاقات ہو گئی آئیے دیکھیں بھائی یہ ہیں وہ بچے ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے سمجھ آپ کیسے ہو آپ ٹھیک آپ والے کے مسلام ٹھینکیو یار مطلب اتنا فالو کرتے ہیں ماشاءاللہ کے محبت میں چھے مرتبہ آگئے سامنے ہی رہتے ہیں آپ ٹی آئی بی پاپسکل پہ ایک شاٹ بریک کے بعد پھر سے آپ کو بھائی ڈھونڈنے کے لئے نکل گیا ہے کہ کوئی بندہ نظر آ جائے آخری پندرہ ہزار روپے ہمارے پاس رہتے ہیں اس وقت رات کے سوہ آٹھ بج رہے ہیں رات کا اس وقت جوہنا بھائی نو بچ کے دو منٹ ہو چکے ہیں فائنلی تھا کھار کے آپ کے بھائی نے گاڑی لگا لی ایک جگہ ٹھیک ہے اور کافی دیر سے مطلب گھومے جا رہا ہوں گھومے جا رہا ہوں کوئی بندہ ہی نہیں سمجھ جا رہا ہو سکتا ہے اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح سے ڈرائیو کرتے ہی کرتے ہی کرتے جوہنا اب دماغ ہی کام نہیں کر رہا تو جوہنا بھائی آپ کا بھائی چیلنج ہار گیا فائنلی کیونکہ یہ آخری پندرہ ہزار روپے بج گئے ہمارے پاس پچیاسی ہزار روپے ہم آج کے ولوگ کے اندر کھرچ کر پائے لیکن ہوپولی آج کا ولوگ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا چیلنج تو میں ہر گیا لیکن ہوپولی آپ لوگوں نے ولوگ انجوائی کیا ہوگا اور انجوائیمنٹ سے اوپر جو خوشی اور سکون ملا ہوگا نا اس کا ایک الگی لیول ہے تو پھر ملتے ہیں اگلے کسی ولوگ کے اندر